نمسکر دوستو آج میں آپ کے سامنے پھر آیا ہوں نائنٹیز کے ایک بہت ہی اچھے کلاکار بہت ہی گوڈ لکنگ بہت ہی اچھے ایکٹر جو کی نا جانے کیوں انہوں نے فلم لائن کو چھوڑ دیا اور مجھے بھی اس چیز کے بارے میں سمجھوں نہیں آیا بہت دنوں بعد مجھے لگا کہ نہیں میں اب ان کے بارے میں ان کی بائیوگرافی کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو دوستو اس کلاکار کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں سمیت سیگل نام ہے ان کا ابھی یہ پروڈیسر ہیں فلال میں انہوں نے ایک فلم روک کر کے پروڈیوس کی تھی ان کے بارے میں ایز این ایکٹر میں بتانا چاہتا ہوں ان کے کریئر کی شروعات انسانیت کے دشمن کر کے فلم سے ہوئی تھی جس میں انہوں نے بہت اچھا کردار نبھایا تھا دھرمیندر شترگن سنہار راجو اببر اور ان کے ساتھ یہ بھی ایک مکھے بھومکہ میں تھے اس کے بعد انہوں نے بہت ساری فلمیں کیے بہت بڑی بڑی ہٹ فلمیں بھی دی ہیں لشکر ہے اس میں نیائے ان نیائے ہیں اور پتی پتنی اور تواف ہے ناغ منی ہے بہار آنے تک ہے اور ایسی بہت ساری فلمیں ہیں جس میں انہوں نے ایز ایکنڈ لیڈ بھی کردار نبھایا ہے جیسے سر پھیرا ہے ایماندار ہے شاندار ہے دوستو ایسے ہی بہت ہی پیاری پیاری اور بھی فلمیں انہوں نے کی جس میں انہوں نے سپورٹنگ کیریکٹر سیکنڈ لیڈ اور فرسٹ لیڈ بھی انہوں نے پلے کیا بہت اچھی ایکٹنگ کرتے تھے بہت اچھے دکھتے تھے اور ہاں ایزا دانسر مجھے ان کے تھوڑا ویگنس لگی تھی پر ایزا ایکٹر اور ایزا گوڑ لوگنگ ہیرو مٹیریل یہ تھے اور بہت اچھی ایکٹنگ کرتے تھے بہت ہی نیچرل ایکٹنگ ہوتی تھی ان کی بہت ساری فلمیں انہوں نے کی ہیں بلو بادشاہ ہے سر پھیرا ہے مہا سنگرام ہے ایماندار ہے لٹس آف مطلب اتنی ساری فلمیں کرنے کے بعد ایک دم سے بارہ تیرہ سال کا انہوں نے گیب دے دیا ان کے پرسنل لائف کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرسنل لائف کے بارے میں انہوں نے پہلے تو شاہین سے جو کہ ان کی کو ایکٹر تھی ان سے شادی کی ان سے انہیں ایک بیٹی بھی ہے شائسہ جو کہ ہم نے ابھی بہت ساری فلموں میں دیکھا ہے ساؤت کی اور ہندی فلموں میں ان کو ابھی بھی انہوں کا لانچ ہوئے 2015 میں اور دوستو یہ 90ز میں بہت اچھے کام کر رہے تھے بہت اچھے چھے فلمیں کر رہے تھے بہت اچھا اچھا ان کو کیریکٹرز کے دار ملتے تھے سیکنڈ لیڈ یا لیڈ ہی کرتے تھے اور تھوڑا برا ضرور لگا کہ میں نے ان کی بہت ساری فلمیں دیکھی ہے اس کے بعد بہت ٹائم تک ان کی کئی فلمیں دیکھی نہیں تو جب میں نے ان کے بارے میں سرچ کیا پر پتہ کیا تو مجھے یہ کلیر ہوا کی نہیں اب انہوں نے فلموں سے سنیاز ٹائپ لے لیا ہے اور یہ صرف فلمیں پروڈیوز کرتے ہیں ان کا خود کا ایک پروڈکشن آہوس بھی ہے سومیت آرٹس کر کے جو کہ ساؤت کی فلموں کو ہندی میں ڈب کر کے یہ یہاں پر ریزیز کرتے ہیں ٹائلیوزن پر تو جو بھی ہم ساؤت کی ہندی میں ڈب فلمیں دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر ان کے سٹوڈیو میں ہی ڈب ہوتی ہے اور 99% فلمیں ان کے ہی سٹوڈیو کی ہوتی ہے جو ہمیں ہندی ڈب میں ساؤت کی دیکھنے کو ملتی ہے چاہے بہت تیلگو ہو تمیل ہو یا کنڈ لینگویج کی فلمیں ہو وہ سب ہندی ڈب ہندی کے سٹوڈیو میں ہوتی ہے سومیت آرٹس میں تو دوستو بس ہم 90's کے بہت ہی اچھے کلاکار گوڈ لکنگ کلاکار کے بارے میں آپ کو یہ سب پتا میں جانتا ہوں دوستو میرے جسے اور بھی بہت سارے ایسے ویورز ہیں ایسے درشک ہیں جنہوں نے ان کی فلمیں دیکھی ہو انہیں پسند بھی کیا ہوگا ان کی نیچرل ایکٹنگ کو ان کے گوڈ لکس کو پسند کیا ہوگا بہت سارے ایسے ہوں گے تو بس دوستو میں آپ کو یہی انفرمیشن دینا چاہ رہا تھا اور یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ آج کل یہ پروڈیوسر کا ورک کر رہے ہیں ان کا خود کا پروڈکشن آہوس ہے سومیت آرٹس اور ایسے پروڈیسر انہوں نے ایک فلم ریلیز کی تھی ابھی روک جس میں ادیتو آگا سوامی اور تانو شریدتہ تھی 2010 میں وہ فلم آئی تھی تو دوستو ہمارا ولوگ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ضرور بتائیے گا اور اور بھی 90s اور پرانے ایکٹرز اور نئے ایکٹرز کی بائیوگرافی کے بارے میں آپ کو سمیہ سمیہ پر جانکاری دیتا رہا کروں گا آپ کو میرے ویڈیوز میرے یہ ایڈیٹنگ ویڈیوز بائیوگرافی کیسے لگ رہی ہے ضرور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اگر میری ایکٹرز کے بارے میں فلم انڈیسٹی کے بارے میں جو بھی ویڈیوز میں بناتا ہوں اس میں آپ کو جانکاری صحیح لگتی ہو پسند آتی ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک ضرور کریں thank you so much دوستو آپ لوگ ویسے مجھے سپورٹ دے رہے ہیں میرے کچھ پچھلے جو ویڈیوز ہیں وہ اچھے چل رہے ہیں thank you so much